اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدد کہتا ہوں بات کرتے ہیں آج خواجہ موین الدین چشتی ازمری رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں سلطان ہند کی اس جیسے کردار کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے صرف ہندوستان میں نہیں پاکستان میں نہیں بنگلہ دیش میں نہیں اس وقت ایسے کردار کی پوری دنیا کو ضرورت ہے خواجہ موین الدین چشتی ازمری رحمت اللہ علیہ آپ جاتے ہیں پیران پیر حضور غاؤس پاک کی بارگاہ میں حضور غاؤس پاک فرماتے ہیں صبح فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑے گا وہ بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا اور یہ بات اگر کسی اور کو بتائے گا وہ بندہ جہنمی ہوگا سب خاموش سب کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے بتا دیا جہنمی ہو جائیں گے ہمارے سارے آمال ضائع ہو جائیں گے ہم راندہ درگاہ ہو جائیں گے اگر یہ بات کسی اور کو بتا دی خواجہ صاحب کیا کرتے ہیں آپ ڈھول گلے میں ڈالتے ہیں اس دور میں منادی ایسے ہوا کرتی تھی منادی کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں تھا صرف یہی طریقہ تھا کہ ڈھول اٹھائیں ڈھول پیٹیں اور لوگ اکٹھے ہوتے تو ان کو اعلان کر کے بتایا جاتا تھا کہ یہ پرابلم ہے یہ مسئلہ ہے یہ اعلان ہے یہ اعلان سمات کر لیں آپ اسی وقت ڈھول اٹھاتے ہیں ایک بستی میں جاتے ہیں ایک علاقے میں جاتے ہیں ڈھول پیٹتے ہیں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کس بات کی منادی ہو رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں صبح فجر کی نماز جو پیران پیر حضور غوث پاک کے پیچھے پڑے گا بغیر حساب کتاب کے بخشا جائے گا گھرنٹی ہے اس بات کی دوسری علاقے میں جاتے ہیں اور علاقے میں جاتے ہیں اور علاقے میں جاتے ہیں غرض ساری رات سوئی نہیں ہے جہاں تک ہو سکتا ہے آپ نے سب جگہ منادی کرا دی پھر کیا ہوتا ہے پیران پیر حضور غوث پاک آتے ہیں نماز پڑھانے کی غرض سے آتے ہیں جب نماز پڑھا رہے ہیں تو اس وقت اتنے تعداد معلوم نہیں ہوتی مقتدی کی جب آپ سلام پھیرتے ہیں حد نگاہ تک عوام ہوتی ہے دب آپ ادھر سلام پھیرتے ہیں حد نگاہ تک عوام ہوتی ہے ولیوں کے سردار ولیوں کے سرتاج پیران پیر حضور غوث پاک جلال میں آتے ہیں کہ یہ کس نے بتایا ہے خواجہ موین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ السلام نے پیش ہوتے ہیں حضور میں نے بتایا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ بھئی جو یہ بتائے گا جہنمی ہو جائے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ کتنا سستا سودا ہے ایک بندہ جہنمی ہوا ہے اور اتنے سارے لوگوں کو گرنٹی مل گئے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے انتہائی سستا سودا ہے یہ وہ چیز ہے جو عصار کی ہے اپنے آپ کی فکر نہیں اور خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو لطائف کا ذکر ملا ہوا تھا ملا ہوا تھا نا اس وقت جن لوگوں کو لطائف کا ذکر ملا ہوا ہے اس وقت جن لوگوں کو ذکر قلب ملا ہوا ہے اس وقت جن لوگوں کو دل کی دھڑکنوں کے اندر اللہ اللہ محسوس ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں جو فسادات ہو رہے ہیں جو فرقہ وارت ہو رہی ہے جو مفات پرستی ہو رہی ہے جو مذہبی انتہا پسندی ہو رہی ہے یہی وہ لوگ ہیں جو لطاف کا ذکر کرنے والے ہیں اپنے آپ کی حد تک نہ رہیں اگر عیسار کا جذبہ رکھیں خدا کی قسم یہ سارے لوگ بخشے بھی جا سکتے ہیں ان کے اندر نفرتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں ان کے اندر مذہبی انتہا پسندی ختم بھی ہو سکتی ہے اور ایک بہترین معاشرہ قائم بھی ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ فکر اقبال کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے سے جن لوگوں کے قلوب زندہ ہیں جن لوگوں کے لطاف زندہ ہیں اگر یہ عیسار کا جذبہ رکھیں عیسار کا جذبہ کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو جا کے بچانا ہے اس وقت بیماریوں میں عوام سسک رہی ہے ہم نے بار بار گرنٹی دی کہ جو ذاکر قلبی ہے ہم نے نہیں بلکہ سب ولیوں نے کہا ہے یہ تو ہم نے ولیوں کا پیغام آگے پہنچایا ہے وہ سب چیزوں سے اس سوسائیٹی میں محفوظ رہے گا اس کے بعد کیا ہوا جو عیسار اور قربانی خواجہ صاحب نے دی تھی آگے کیا فرماتے ہیں حضور اب آپ کی مرضی ہے چاہے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں چاہے مجھے جہنم میں پھکوا دیں لیکن سودا بڑا سستا تھا ایک بندے کی وجہ سے یہ سارے سب لوگوں کو گرنٹی مل گئی ہے بکشے گئے ہیں تو حضور غوث پاک مسکرا اٹھیں فرمایا اگر ہماری مرضی ہے تو آؤ گلے لگو تو آپ کو گلے لگایا اور دیکھیں سلطان ہند بھی حضور غوث پاک نے بنایا غوث پاک پر ڈیوٹی بھی ایک غوث پاک کی ادھر ہندوستان میں ڈیوٹی بھی کس نے دی پیرانے پیر حضور غوث پاک نے دی تو خاص طور پر جو چشتی لوگ ہیں جو اس وقت اجمیر شریف میں ہیں جو گدین شین ہیں خاص طور پر ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس فیض کو جو بکشش کی گرنٹی حضور غوث پاک کے دور میں تو یہ تھی کہ جو آپ کی بارگاہ میں آپ کے پیچھے جس نے نماز پڑھ لی وہ بکشا گیا اس دور میں گرنٹی کیا ہے اس دور میں گرنٹی یہ ہے کہ جس کے دل تک پیرانے پیر حضور غوث پاک کا فیض پہنچ گیا تو بکشا جائے گا گرنٹی گرنٹی بلکل گرنٹی شوٹی ہے اب وہ کس طرح اگر آپ کی دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ شروع کر دی پک کے آپ بکشے ہی جائیں گے دل کے اوپر دوسرا اگر دل کے دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے اندر سے آواز جانے لگ گئی ہیں بکشے گئے حضور غوث پاک کا فیض آپ کو مل گیا اگر دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آ گیا تو پھر بھی پکے بکشے گئے تو جتنے بھی چشتی ہیں خواجہ صاحب کی سنت کو پورا کریں اس میں ذات کو ذکر قلب کو عام کر دیں دنیا میں یہ حضور غوث پاک کا فیض ہے یہ خواجہ صاحب کا بھی فیض ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہم اس میں ہیلپ کرنے کو مدد کرنے کو تیار ہیں لیکن لوگوں کو بکشوانے میں لوگوں کو اصلی زندگی دینے میں چشتیوں کو کردار ادا کرنا پڑے گا خواجہ صاحب کے مریدین کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا حضور غوث پاک کے مریدین کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا اور دوسرے سلاسل کے مریدین کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا خواجہ صاحب کی سنت کو پورا کرنا پڑے گا یہ بڑی بہترین سنتیں بہت بہترین ادا ہے اس چیز کو عام کرنے کے لیے تاکہ گرنٹی ہر ایک تک پہنچ جائے ذکر قلب کو عام کرنا ہوگا بخشش کی گرنٹی ہر دل تک پہنچ جائے ساتھ سمندر پار پہنچ جائے مشرق میں پہنچ جائے مغرب میں پہنچ جائے ہر جگہ ہر گلی ہر محلے ہر گھر میں پہنچ جائے اس کے لیے ذکر قلب کو عام کرنا ہوگا اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے رہیں ایک ٹک کے ساتھ اللہ دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملائیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اگر آپ یہ کردار ادا کریں ذکر قلب کسی اور تک پہنچا دیں تو آپ کی عادت بھی خواجہ میندین چشتی اجمری رحمت اللہ علیہ کی طرح ہے اور جس کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنے لگ جائیں تو سمجھ جائیں اس دور میں جن لوگوں نے حضور غوث پاک کے پیچھے نماز ادا کی تھی ان کو فیض ملا حضور غوث پاک کا اس دور میں آوزہری طور پر تو نہیں ہے لیکن باطنی قوت اور طاقت سے ان کے دلوں کو زندہ فرما رہے ہیں یہ فیض قیامت تک جاری اور ساری رہے گا آنکھیں بند کریں توجہ دل کے جانب رکھیں ان چیزوں کو عام کریں اور ساتھ پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ حب لا الہ الا اللہ 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 اللہ